دس سرب روپیہ تو سٹارٹنگ آفر تھی اس سے مزید اور بھی زیادہ تیر چاہتا تھا دس سرب روپیہ تو تدائی پیشکش تھی عمران خان کہتے ہیں پناوہ لیگز پر خاموش رہنے کے بدلے پیشکش مزید آگے بڑھنی تھی چیمن پی ٹی آئی کی صاحبات کی پریٹ ڈراؤن میں باتشیت آج ہونے والے جلسے کے انتظامات کا جائزہ لیا چلسے کی بھرپور تیاریاں پنجال میں کنٹینرز اور ہزاروں کرسکیاں پہنچاتی گئیں دس عرب کی پیشکش کا الزام حکومت کا عمران خان کو کٹہرے میں لانے کا فیصلہ وزیراعظم نواز شریف کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس وزیراعظم نے قانونی معاملات کے لیے ٹیم تشکیل دے دی دیگرین راپوزیشن جماعتوں کے الزامات کبھی بھرپور جواب دیا جائے گا عمران خان کو اداروں کی تزہیق سے روکنا ہوگا شرقہ کا مشورہ وزیراعظم سے بھارتی سجن کی ملاقات سٹیل ٹائکون سجن جندال سمیت تین رکنی وفت کا پاکستان کا غیر اعلانیہ دورہ مری میں وزیراعظم کے ساتھ کھانا بھی کھایا بھارتی وفت خصوصی تیارے پر آیا اور چند گھنٹے پاکستان میں گزارنے کے بعد باپس چلا گیا دفتر خارج رکا دورے سے اظہارے لائے نہیں سجن جندال کی وزیراعظم سے ملاقات خفیہ نہیں تھی مریم نواز کہتی ہے جندال نواز شریف کے بہت پرانے دوست ہیں ملاقات کو اچھالا نہ جائے مریم آرنگزیب کہتی ہے ملاقات کو غلط طرح سے پیش کیا جا رہا ہے دوستیاں سرحدوں کی پابند نہیں ہوتی وزیراعظم کو ملاقات چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں حکومت کا نیوز لیگ کمیٹی کی سفارشات چوبیس سے چھتیس گھنٹے میں سامنے لانے کا اعلان وزیراعظم سے وزیراعظم سے وزیراعظم چودری نسال کی ملاقات نیوز لیگ سمیت اہم امور پر بریفنگ دی وزیراعظم کی نیوز لیگ کمیٹی کی سفارشات پر مکمل عمل درامت کی ہدایت پاک سرزمین پاکسی کی رابطہ عوام مہم الکرم سکوائر پر جلسہ بڑی تعداد میں کارکن شریک مصطفیٰ کمال کہتے ہیں آئندہ الیکشن زید کر سندھ میں حکومت بنائیں گے تس لاکھ لوگوں کو لے کر کراچی کی سڑکوں پر نکلیں گے مدہائی دوانوں نے عوام سے ووٹ مانگ کر اپنا میہ بنوا لیا اب کہتے ہیں اختیارات نہیں ہیں نا اہلی ختم ہونے پر یوسف رضا گلانی کے ملتان آمد پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے شاندار استقبال کیا جشن اور رقص سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا میرے خلاف کیس پر نظر سانی کی جائے چفاف انتخابات کے لیے اصلاحات کرنا ہوں گی مشال کو گولیاں مارنے والا اس کا اپنا کلاس فیلو نکلا مرکزی ملزم عمران گرفتار میڈیا کے سامنے پیش ٹی آئی جی مردان عالم شنواری کہتے ہیں یونیورسٹی کا عملہ بھی قتل میں ملعبس ہے مشال کے خلاف مستاخی کا ثبوت نہیں ملا ادھر سپریم کورٹ میں از خود نوٹس کیس کی سمات پندرہ دنوں میں تحقیقاتیں رپورٹ کلت کراچی میں انٹرمیڈیٹ کے امتحنات آتھ شروع ہوں گے انٹرموٹ کی ناہلی کھل کر سامنے آگئی بڑی تعداد میں طلبہ کو ابھی تک آدمیٹ کارڈ ہی نہیں مل سکے کارڈ کے حصول کے لیے رات گئے تک امیدواروں کا رش رہا طلبہ کہتے ہیں سب سے بورڈ آفس میں موجود ہے آدمیٹ کارڈ نہ ملا تو ان کا قیمتی تعلیمی سال ضائع ہو جائے گا گدھے کی اور کتنی کھالیں برامت ہوں گی کلانچی میں مہک میں کسلم کا ایک اور گودان پر چھاپا گدھے کی کھالوں کی مزید پچاس پونیاں برامت کاروائی ذرہ حراست ملزموں کی نشاندہی پر کی گئی گزشتہ روز مکڑے گئے سات ملزم عدالت میں پیش سات روز کے لیے کسلم حکام کے حوالے کر دیا گیا انخواہ ہزاروں میں مال کروڑوں میں اکارا کا تھانے دار نیپ کے شکنجے میں ایسے شو اسماعیل ذری زمینوں کئی گاڑیوں بنگلوں اور پلوٹوں کا مالک نکلا اکاؤنٹس میں لاکھ روپے موجود ملزم سات روزہ ریمانٹ پر نیپ کے حوالے نائنچیٹو نیوز کے پروگرام اندھیر نگری میں ایسے شو کا بھانڈا ایک سال پہلے پوڑا گیا تھا عمر اکمل اور جنیت خان کا تنازہ پی سی بھی نے انخواہری کمیٹی بنا دی شفیق پاپا کی سربراہی میں کمیٹی نے جنیت کا بیان ریکارڈ کر لیا عمر اکمل کا بیان پھر ریکارڈ ہوگا جنیت خان کے میچ کھیلنے نہ آنے پر عمر اکمل برہم ہو گئے تھے جنیت کہتے ہیں وہ بھاگے نہیں دیماری کے پاس نہیں کھیل سکے تنس کی ملکہ کوچ پر دوبارہ راش کرنے کے لیے تیار ماری شرفوبہ کی انٹرنیشنل تنس نے پندرہ ماہ بات شاندار واپسی سید گاند اوپم نے مسلسل دوسرے ماس میں فتح کا تاج اتنے سر پر سجا لیا دوسرے راؤن میں ہم بتن ایک فتح مارکورو کو شکست دی پشاور میں انٹرن ٹوینٹی ٹری گیمز اتتام کو پہنچ گئیں تقریب میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ آسمان میں رنگ اور روشنیاں بکھا گئیں پیرانیو کی رکس نے بھی سما باندیا تین روزہ کھیلوں میں پشاور میں ترپن گول مینڈرز دیت کے پہلی پوزیشن حاصل کی اور جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے نیپال میں ہمالیہ کی پہاڑوں میں سینتالیس روز پہلے لا پتہ ہونے والا مہم جو زندہ مل گیا ڈاکٹر کے مطابق تائیوان کا تائیس سلالیان پانی اور نمک پر گزارا کر کے زندہ بچا اس کی ساتھی حلاق ہو گئی